پچھلے قریب ایک سبتہ سے رادور ودھائیت کے نواز کے باہر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے آندولن میں پچھلے دو دنوں سے راجنیتک دلوں کی نیتاؤں کا کسانوں کے آندولن کو سمرتن دینے کے لیے جمابلہ لگا ہوا ہے اور مچھی ہوئی ہے دراصل چار دن پہلے کسان نیتہ گرنام سنگھ چڑونی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ جو پارٹیاں چناف کے وقت اپنے گوشنا پتروں میں دعوے کرتی ہیں اور بعد میں ان پر خرا نہیں اترتی ان کی مانتہ رد ہونے کا قانون بنے جو بھی پارٹی اپنے چناوی گوشنا پتر کو پورا نہ کرے چناوی گوشنا پتر کا معنی کیا بچا پھر تو وہ جھوٹ کا پلندہ ہو گیا اگر جناوی گوشنا پتر کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو پھر کیوں اس میں وہ لکھتے ہیں کیوں اس کا کوئی تو فراد ہے دیس میں قانون بننا چاہیے کہ جو منیفیشٹوں میں لکھیں گے اگر وہ پورا نہیں کرتی کوئی بھی پارٹی ہو اس کی مانتہ رد ہونے چاہیے ایسا قانون دیس کے اندر بننا چاہیے کسان نیتہ کہ اس بیان کے بعد کسان آندولن سے دوری بنانے والے بپکشی دیلپ کسانوں کا شہتہ بن ان کے آندولن میں سمرتن دینے پہنچ رہی ہیں کچھ دن پہلے تک کسانوں کے آندولن سے دوری بنانے والے ان راجنیتک دلوں دوارہ اب کسانوں کے آندولن کو سمرتن دینے کی مچی ہوڑ آندولن کاری کسانوں کے بیٹ چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے دن یہاں کوئی آیا نہیں تھا ایک دو دن تو لیکن راجنیتک لوگ تو اس لیے آنا ان کا بنتا بھی ادایت تھے ہم نے پہلے کہا بھی تیجیٹیشن کرنے سے بھائی سے پہلے بھی جو بھی راجنیتک پارٹی ہیں وہ اس مددے پہ کیا ان کی ایوچار دارہ ہے سوامنہ تھنہیوگ پہ اور یہ کرجے مکتی پہ تو وہ اپنے ساتھ ہمارے کو بتائیں تو اس میں انہوں نے کوئی اتنی پرتکریا نہیں دی تھی سیر آگامی بس چناوی ہے تو ایسے مراجنیتک دل دیر سے ہی سہی کسانوں کے آندولن کو سمرتن دے کر ان کی کتنی سانبوتی پرابت کرتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا ستی خبر کے لیے رادور سے کلدیپ سینی کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ستی خبر دبائیے یہ سبسکرائب کا بٹن اور پائیے دیش پردیش کی ہر خبر